السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ایک سوال ہے کی والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کب تک کرنا چاہیے کس عمر تک کرنا چاہیے آئیے آج کی اس مجلس میں قرآن مجید سے اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے ایک پیغمبر ہیں ایک رسول ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی نے ان کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اپنے بچوں کو بلایا ان کے کتنے بچے تھے بارہ بچے تھے اور ان بچوں کو بلانے کے بعد انہوں نے ان سے سوال کیا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ میرے بات تم کس کی عبادت کرو گے سوال کیا ان سے بچے بڑے ہو چکے تھے سارے بیٹے بڑے ہو چکے تھے اور ان بیٹوں میں ایک بیٹا جو ہے وہ نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سارے بیٹوں کے عمر بڑی ہو چکی ہے خود جو ہے مرض الموت میں مبتلا ہے بیماری میں ہے لیکن فکر ایسی ہے بچوں کے تعلق سے کہ ان سے سوال کر رہے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ کہ تم میرے بات کس کی عبادت کرو گے ایک طرف بیماری ہے دوسری طرف بچے بڑے ہو چکے تیسرے ان میں سے بعض بچے ایسے ہیں کہ جو نبی ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سوال کیا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ تم میرے بات کس کی عبادت کرو گے جواب کیا ملتا ہے نَعْبُدُوا بچوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم آپ کے معبود آپ کے باپ دادا ابراہیم اسحاق اسماعیل کے معبود ایک اکیلے معبود کی ہم عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس معبود کے اس اللہ کے اس رب کے فرما بردار بن کر کے رہیں گے جواب کیا ملا کہ بچوں کی تربیت ہمیں کس عمر تک کرنا ہے تربیت کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے بچپن میں زیادہ دھیان تو دینا ہے ہر طریقے سے ان کی تربیت کرنا ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی اگر بچے غلطی کریں تو ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے اور اگر غلطی نہ بھی کریں تو صحیح راستے پر ان کو باقی رکھنا اپنی زندگی کے بعد ان کی زندگی کے تعلق سے فکرمندی میں مبتلا ہونا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے یاقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو خود بیماری میں تھے اور جب جواب ملا تو ایک باپ کو کتنا سکون ملا ہوگا کہ میرے بچے میرے بات صحیح راستے پر رہیں گے اس لئے ہمیشہ اولاد کے تعلق سے اس فکر میں مبتلا رہیں کہ ان کی صحیح طریقے سے تربیت کریں اور یہ خیال یہ سوچ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں جیسا کہ اکثر والدین کا خیال ہے ان کی سوچ ہے کہ بچوں کی تربیت صرف چھوٹی عمر میں کرنا ہے جب بچے بچپن کے مرحلے میں ہو جب بچے چھوٹے ہو دس گیارہ سال کے ہو اور جب بچے بڑے ہو جاتے تو کہتے ہیں اب تو بڑا ہو گیا اب اس کو کیا سمجھانا اب اس کو کیا بتانا نہیں انبیاء کا طریقہ کیا ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں تب بھی ان کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے اور ان کے تعلق سے فکرمندی کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور جیسے بھی ممکن ہو انہیں صحیح راستے اور صحیح منحج پر باقی رکھنے کے ہم اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے ہم سبی کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے خاندان میں اپنے بچوں کے اور اپنے اولاد کی فکر کریں اور انہیں صحیح راستے پر باقی رکھنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن